اسلام علیکم فرینڈز ادھر سے شروع کرتے ہیں بہت ہی پیارا سب کا ریزلٹ ملے یہ ٹوماتو ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ریزلٹ ملے یہ یہ وہی بالٹ ہے جہوں سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی ٹوماتو کے اوپر ماشاءاللہ کتنے زیادہ پلان نکل گئے ہیں جنگل کا ویو دے رہے ہیں ایسے اور یہ بھی ٹوماتر ہے اور یہ بھی ٹوماتر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سارا گملہ بڑھ گیا ہے اس کی ہائے تھوڑی سے زیادہ ہو گئی ہے باقی کی نسبت تو اس کو اب ٹرانسپلانٹ بھی کریں گے انشاءاللہ ناکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں اس ٹوماتو کو اور کس کے اندر کر سکتے ہیں اور کون کون سیز کو خات کی ضرورت ہے تو ناکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو اس کے بعد یہ ہورٹ پیپر یعنی کہ اس کے اندر شملہ بھی تھی اور سبز مرچ بھی تھی یہ دونوں مکس ہے اور ساتھ یہ بینگر ہے یہ لمحے والے بینگر ہیں اور یہ والے یہ گول والے بینگر ہیں اور اس کے ساتھ یہ بالسم ہے بڑے پیارے فلاور ہوتے ہیں اس کے بالسم کے یہ ماشاءاللہ کتنے زیادہ سیڈ جرمنیٹ ہو گئے ہیں بیج کے قریب سیڈ تھے کتنے زیادہ سیڈ جرمنیٹ ہو گئے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ یہ یہ ہم نے گلے تپہری کی سیل نہیں کی تھی بیج نکلے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے کچھ سیڈ نکل آئے ہیں اور کچھ سیڈ ابھی نکل رہے ہیں یہ بیج سیل ہے یہ بیج سیل کی ہم نے سیل نہیں کی تھی ماشاءاللہ بہت بیارا ڈیزارٹ ملا ہے اور اس کے ساتھ یہ کوچی ہے کوچی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنیڑی ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ بھی بیج سیل ہے بیج سیل کے ساتھ ہی یہ ہم نے اوٹیمنٹل چلی یعنی کہ کیپسکم نمائشی مچ لگائی تھی ماشاءاللہ اس کا بہت پیارا ڈیزارٹ ملا ہے یہ ہم نے بیج سیل لگائے تھے تو دس جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور یہ کولیس ہے ماشاءاللہ اس کو بہت پیارا ڈیزارٹ ملا ہے تو اب اس کو تین پتی آنے دیں گے پھر اس کو ٹرانسپلانٹ بھی کر دیں گے اور یہ بھی ہم نے کلے دبہری کی سیلنگ کی تھی اس کے اوپر میری لیدہ ویڈیو بن رہی ہے وہ آپ نے ضرور وارچ کرنی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سب کی سیلنگ ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ٹرانسپلانٹ کے قابل ہو گئی ہے جو ہم نے بینڈی کی سیلنگ کی تھی اس کا بھی اس کو جب ٹرانسپلانٹ کیا تھا تو اس کا بھی بہت پیارہ ریزارٹ ملا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گروت بہت اچھی چل رہی ہے سب کی سب کی بہت اچھی گروت چل رہی ہے یہ ہم نے ریہ لیل لگائی ہوئی ہے اس کی بہت پیارے فلاور ہوتے ہیں یہ زافران جیسے ہوتا ہے اس طرح کا اس کا فلاور ہوتا ہے اور یہ گزانی ہے اس کا بھی ایک فلاور کھلنے لگا بس دوب لگ گئی ہے تو یہ ہم نے گلے تبہری چھوٹی سی کیاری میں گلے تبہری لگائی ہوئی ہے اور ساتھ یہ روس پلانٹ جن کے گلاب اس کا بھی ایک پھول کلاو ہے یہ منٹ پلانٹ ہے ماشاءاللہ اس کی بہت پیاری گروت چل رہی ہے اس کو اب کیاری میں ہم نگائیں گے اور یہ ہے ہماری کیاری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کیاری ہے اس کے اندر ہم نے الیویرہ لگائی ہوئی گیا کافی زیادہ اور بہت زیادہ پپس نکل رہے ہیں ان کے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے اوپر ہم لیدہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اس کی کیر کے حوالے سے اور اور اس کو کون کون سی مٹی اچھی لگتی ہے کس کسی مٹی میں اس کی گروت اچھی ہوتی ہے کچھ ایلوویرا کے پلانٹ ہمارے ٹیرس پر پڑے ہوئے ہیں تقریباً چھ سات بالڈیوں میں لگائی ہوئی ہے بہت زیادہ لگی ہوئی ہے جو فرینز یہ تھی ہماری آج کی سیلنگ کا آور ویو فرینز اب جو بھی جس سیلنگ کی سیلنگ کریں اگر وہ سبزی کی ہو یا فلاورز کی ہو تو جیسے ہی مدر لیوز نکلے ہیں ٹو مدر لیوز جو ہوتے ہیں جو سے پہلے پتے دو ہوتے ہیں بالکل جیسے ہی دو پتے نکلے ہوئے ہیں پتے نکل جائیں تو اس کو دو میں رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سی سیلنگ ہے وہ ہیلڈی ہوگی مضبوط ہوگی تو اس طرح بھی پلانٹ اچھی طرح جنمنیٹ ہوتے ہیں اچھی گروہت ہوتی ہیں ان کی فرینز اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اسی گارڈنگ چینل کو اور لائک کرنا شیئر کرنا فیملی میمبر کے ساتھ اور دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھنا تو اسی کے ساتھ جازت دیجا اللہ حافظ موسیقی